موسیقی رفاقہ گازہ شہر اسرائیلی سینہ کے لیے موت کا قبرستان بن گیا ہے جہاں پر آئی ڈی ایف کی واپسی ناممکن سی نظر آ رہی ہے رفاقہ آدھے سے زیادہ حصہ اسرائیلی ایر سٹرائک میں ایک خندھر میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہماس کے لڑا کے اس پورے شہر پر اپنی پکڑ مجبوط بنائے ہوئے ہیں اور اب یہی خندھر ہماس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں ان خندھروں میں سے ہماس کے لڑا کے ایک پل میں نکل کر آتے ہیں اور اسرائیلی سینہ پر حملہ کر کے پلک جھپکتے ہی کہیں گم ہو جاتے ہیں اور اب اسی کڑی میں ایک بار پھر سے ہماس کی سینہ نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے آئیڈی اف کو دہلا کر رکھ دیا ہے دراصل رفا کے پسچمی علاقے میں الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینکو پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اس کے علاوہ پوروی خان یونس میں بھی الکاسم اور اسرائیلی سینکو کے بیچ بھیشن جنگ چل رہی ہے اس علاقے میں اسرائیلی سینہ نے ایک رکھشا گھیرا بنا لیا ہے جسے ہماس کے لڑا کے توڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے ایک ایسا راستہ تیار کیا جائے جس سے یہاں پر فسے عام ناغریکوں کو باہر نکالا جا سکے اور اسی کڑی میں الکاسم بریگیڈ نے یہاں پر اسرائیل کے کئی ٹینکو اور دی نائن بولڈوزر پر بڑا حملہ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے تلل ہوا میں شہواز ہیوی ویس فوٹک سے اسرائیل کے دو مرکاوہ چار ٹینکو کو اڑا دیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ ان ٹینکو کے آسپاس بارود بچھا دیا گیا تھا اور جب یہ بارود فٹا تو اس وقت ٹینکو کے آسپاس کئی آئی ڈی اف سینک بھی موجود تھے اور اسی علاقے میں الکاسم نے ایک اور مرکاوہ ٹینک پر علیاسین 105 گولے سے حملہ کیا ہے یہاں تک کہ ایک اسرائیلی سینک پر سنائپر رائیفل سے اٹیک کیا گیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے اس علاقے میں گھوس رہی آئی ڈی اف کی پیدل سینہ پر انٹی پرسنل ویس فوٹک سے بھی اٹیک کیا ہے جس میں آئی ڈی اف کو بھاری نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ تلل ہوا علاقے میں الکوز بریگیڈ نے بھی ایک ایسے ہی آپریشن کو انجام دیا ہے یہاں پر الکوز کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ نے وہانوں پر تحاکیب ہیوی ویس فوٹک سے حملہ کیا ہے الکوز کا کہنا ہے کہ اس نے پوروی خان یونس میں رات کے وقت اسرائیلی سینہ پر دھاوا بولا اور اس حملے میں آئی ڈی اف کے سینہ نے ہرڈویر اور وہانوں پر دنہ دن انٹی ٹینک راکٹ اور ہیوی مشین گن سے اٹیک کیا ہے آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے رافا کے یابنا اور شابورا کیمپ کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کئی لڑاکے ویس فوٹک لے کر ایک سرنگ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں وہیں سکرین کی دوسری طرف ایک بیلڈنگ میں کئی اسرائیلی سینک ایک دیوار میں چھیج سے ہوتے ہوئے ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے قریب دس آئی ڈی اف جوان اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہماس کے لڑاکے انہیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں دس جوان اکھٹا ہوتے ہیں ویسے ہی گھر میں رکھے ویس فوٹک کو اڑا گیا جاتا ہے جس کے بعد پوری سکرین بلیک ہو جاتی ہے اور اس حملے کے بعد الکاسم بریگیڈ تلال ہوا کے امین محمد جنگشن میں بھی ایک سرپرائز اٹیک کرتی ہے الکاسم نے اس کا بھی ویڈیو جاری کیا ہے جس میں پہلے تو ایک ٹی وی سکرین نظر آتی ہے جس کے ویڈیو میں اندھیرہ ہوتا ہے اور پھر اچانک سے سکرین پر ایک اوبجیکٹ ہائی لائٹ ہوتی ہے اور پھر زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی